موسیقی بھائی اور دوستو زندگیاں دو ہیں جن سے انسان کو واسطہ پڑھنے والا ہے ایک یہ ہے جو گزر رہی ہے ہم حصے بھی پوری طرح نہیں جانتے اور ایک موت کے بعد ہے اس کو تو بالکل نہیں جانتے اپنی عقل سے نہیں جان سکتے بَلِدَّارَ قَيْلُمْ هُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْهُمْ فِي شَكِّ مِّنْهَا بَلْهُمْ مِّنْهَا عَمُونَ کہ جب تک ہم اللہ اس کے رسول سے رہنبائی نہ لیں صرف اپنی سوچ سے آخرت کو سمجھنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں سمجھ سکتے تمہارا علم تھکھار کے گر جائے تو لہٰذا ایک بہت بڑا طبقہ کہنے والا تھا آج بھی کہہ رہا ہے آئندہ دی کہتا رہے گا اس کو قرآن نے بھی بتایا ہے ہیہا تہیہا تلیمات وعردون جو کچھ یہ مذہبی لوگ بتاتے ہیں سب جھوٹی باتیں کچھ بھی نہیں یہی جینا ہے یہی مرنا ہے ایسے ہی یہ سلسلہ چلتا رہے گا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ کہ ہم اللہ اس کے رسول سے رہنمائی حاصل کریں کہ زندری گزارنی کیسے انسان ایک واحد چیز ہے جو علم باہر سے لیتا ہے باقی ساری مخلوق علم اندر سے لیتا ہے چھوٹی کو ایک سنٹی میٹر سے زیادہ نظر نہیں آتا لیکن لائن بنانا اسے کوئی باہر سے نہیں سکھا تھا وہ انڈے سے نکلتا ہی لائن بنانا جانتی ہے گھر بنانا جانتی ہے دو سال پہلے ہم افریقہ کے چند غریب ملکوں میں گئے چھلا تھا ہمارا جنگلوں سے بھی گزر ہوا ہزاروں سال قرآنی زندگی کو دیکھنے کا موقع ملا غربت کے لفظ کا صحیح مطلب سمجھ میں آئے کہ غریب کسے کہتے ہیں دیکھ غریب دیکھنا تو چارڈ کا سفر کرتی سومالیا جبوتی کیمرون کا سفر کریں آپ کو خدا چلے غربت کسے کہتے ہیں خیر یہ جو ہوتی ہے دیمت یہ اندھی ہوتی اسے نظر ہی کچھ نہیں آتا اس کی ایک فیملی دس لاکھ افراد پر مشتمل ہوتی ہے جنگل کی یہ ہمارے گھروں کے نہیں جنگل کی تو ہم گزر رہی تھے کئی جگہ سے گزر رہی تھے بڑے بڑے ایسے شبوت رانوما نظر آئے مٹی کے تو دے تو میں نے مقامیوں سے پوچھا یہ کیا ہے جو جگہ جگہ نظر آتا کہ یہ دیمک کا بنایا ہوا گھر ہے اندھی تو کیا عجب چیز نظر آئی ان میں کہ اس میں جتنے روشندان تھے سب سورج کے ٹریک کے ساتھ ساتھ بنے ہوئے تھے جہاں سے روشنی اندر آئے جہاں سے سورج سفر کرتا ہے سارے روشنی سراخ جو بنے ہوئے تھے وہ سارے اس طرح سے تھے جان سے سورج کا گزر ہوتا ہے تاکہ روشنی اندر آئے یہ علم کہاں سے آیا ہے سامت کو کون بتاتا ہے تیرے اندر زہر ہے اور دسنا کیسے ہے وار کیسے تھے یہ چند ایک مثالے میں نے آپ کو دیئی ہے لیکن انسان اپنا علم باہر سے لیتا ہے باہر سے اندر میں استعداد ہے باہر علم ہے انسان کا پیپر ہے مخلوق باقی کا پیپر نہیں وہ اپنے علم کے خلاف کبھی نہیں کرتے آپ شیر کی کمر توڑ دو ڈنڈے مار مار وہ گھاس نہیں کھائے گا اور بکری کی کمر توڑ دو مار مار وہ گوشت نہیں کھائے گی شوگر والے کے سامنے میں ٹھائی رکھو چاہے وزیر ہے چاہے مولانا ہے چاہے سیٹری ہے چاہے ڈاکٹر ہے ضرور کھائے اور اپنے اندر کوئے گا ادی گولی بات کھا لوانگے ایک کلومیٹر زیادہ چل لوانگے حلوہ دکھو مولوی تاہمیں بدنا میں حلوے تساری کھا گئے شوگر ہے تو انسان اپنے علم کے خلاف بھی کرتا ہے اپنے علم کے مطابق بھی کرتا ہے اور غلط علم بھی حاصل کرتا ہے اور صحیح علم بھی حاصل کرتا ہے انسان کے علاوہ جتنی مخلوق ہے ان کے اندر غلط علم جاتا ہے آپ عام کو جتنے مرضی مندر پڑھو اس نے عام ہی نکالنے انگور کبھی نہیں نکالنے تو انسان کے ساتھ یہ کیوں ہے کہ یہ پیپر دے رہا ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عمل ہمارا پیپر ہو رہا ہے لینبلووہم ایوہم احسن عمل تیسٹ ہو رہا ہے اور بتانے والے نے بتا دیا راستے دو تمہیں دے دیا ہیں فَهَدَيْنَاهُنْ نَجْدَيْنِ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلِ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا فَمَنْ شَعْفَلْيُومِنْ وَمَنْ شَعْفَلْيَقْفُرْ میں نے چند آیات جمع کر دی اللہ نے یوں فرما رہے ہیں کہ راستے دونوں بتا دی ہیں اب تجھے طاقت بھی دے دی ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا بُرَائِ پِچَلْ راستہ موجود ہے وَتَقْوَاهَا اچھائی پِچَلْ راستہ موجود ہے قیبل پر بیٹھ کے صحیح فیصلے کر طاقت موجود ہے غلط فائلیں سائن کر طاقت موجود ہے اپنے اقتدار سے پیسہ بنا تیرے اندر طاقت موجود ہے اپنے اقتدار سے اللہ کو راضی کر لے طاقت موجود ہے اپنی زبان سے جھوٹ بول کوئی پڑ بھی نہیں ہو سچ بول تو کوئی شہد کا قطرانی تپک پڑے گا اوپر نظام چل آئے کہ وہ نہ سوئے ہیں نہ غافلے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ غافل کوئی نہیں ہوں لَا تَعْفُضُهُ سِنَا انگتا بھی نہیں ہے وَلَا نَوْمْ سُوتَا بھی نہیں ہے لَا يَعْزُبَ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِسْقَالِ غَرَّ ایک رائی کے دانے کے برادہ اس سے شکو ہو بھی کوئی مَا يَلْفَضُ مِنْ قُول اللہ کا سسٹم دیکھو مَا يَلْفَضُ مِنْ قُول میں بولوں تو میرا عرب کہتا ہے کہ تیرا ایک ایک لفظ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد میرا ایک قاقتور نگے بان کھڑا ہے جو اچھک رہا ہے لے رہا ہے لے رہا ہے لے رہا ہے اور پھر ایک دم تیرا پر سامنے کروں گا اور کہوں گا اترا کتاب جس دن تمہیں اٹھاؤں گا قبروں سے پھر کہوں گا اترا کتاب قَفَا بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيرٌ ایک عمل ایسا ہے جس کا فرشتوں کو نہیں پڑا جاؤتا ہے اس کو اللہ نے الگ منشن کیا وہ کیا ہے میری نظر یہ اٹھتی ہے یہ حقارت سے اٹھتی ہے یا محبت سے اٹھتی ہے میں نے یوں دیکھا یہ کسی کو نفرت سے دیکھا یا محبت سے میری نظر اٹھتی ہے میں نے کسی کو حرام دیکھا غلط نیت سے دیکھا یا میری نظر میں حیاء ہے اس کا ادھر ادھر پدا نہیں چلتا فرشتوں تو اس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا عَلَمُ خَاهِنَةَ الْأَعْيُونَ یہ تیرہ رب خود تمہیں دیکھ رہا ہے تمہاری نظر کیا دیکھ رہی ہے میں دیکھ رہا ہوں تیری نظر سے شولے یا تیری نظر سے محبت تیری نظر کی بے غیرتی بے حیائی یا تیری نظر کا حیاء تیرہ رب دیکھ رہا ہے تمہیں دکھا دے گا یہ دیکھ یہ دیکھ ایسی آنکھوں کا ایک عمل اور ہے جہاں فرشتہ بے بس ہے وہ بھی سبحان اللہ جبرین نے آ کر کہا یا رسول اللہ ہم آپ کی امت کے عامال لکھتے ہیں آنسوں نہیں لکھتے ہیں آنسوں کا خاطہ اللہ کے پاس دائریکٹ ہے براہ راست تو آپ نے کہا اس کی کیا وجہ ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے خوف کا آنکھ سے نکلا ہوا ایک کطرہ جہنم کی آگ بجھا دیتا ہے تو جس کے روزانہ آسو گرتے ہوں اسے کون گنے گا وہ اللہ کے پاس ہے اس کا خاطہ تو غلط کھاتا بھی اللہ نے سمجھا اللہ کے پاس اور صحیح بھی ہے اللہ کے پاس تو انسان کو طاقت ہے کہ صحیح بھی کرے غلط بھی کرے فائل روک لے فائل چلا دے تمہارے زفروں میں روز ہو رہا ہے روز ہو رہا ہے تو اوپر والا ایک نظام چلا کے بیٹھا ہوئے کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہی جاؤ میں بھی بیندر میں کوئی ستا تھوڑا ایک دی میرے گل دا ہونے دوسرے تو چونکہ ہمارا ٹیسٹ ہے لہٰذا ہم غلط بھی کرتے ہیں صحیح بھی کرتے ہیں اور انسان کے علم غلط فیڈ ہو جائے تو غلط چلے صحیح فیڈ ہو جائے صحیح چلے اب ایک دیندار سے لے کر دیندر سے بے خبر کہتا جھوٹ کے بغیر کام نہیں بنا کسی نمازی سے پوچھ داڑی والی سے پوچھ کسی بھی نمازی سے پوچھ سوٹر گوٹر سے پوچھ جھوٹ کے بغیر تو کام نہیں چلتی یہ علم غلط فیڈ ہو گیا ہے لہذا ہے اس کے مطابق ہی چلے چاہے قرآن کہہ لعنت اللہ علی القاذبین جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت وہ چاہے اللہ کا نبی کہہ سچ نجات دیتا ہے چھوٹ حلا کرتا ہے لیکن جو کہ اندر چپ غلط فٹ ہو گئی ہے لہذا وہ اسی پہ ایکٹیویٹ ہو گیا تو یہ غلط اور صحیح دونوں طرح چلتے ہیں تو اس وقت ایک بات آگئی ہے جس قوم میں جھوٹ ہو جس قوم میں ظلم ہو جس قوم میں خیانت ہو وہ عزت کو پھول جائیں وہ امن کو پھول جائیں وہ سر اٹھا کے زندگی گزارنے کو بھول جائیں ان کے لئے زلط خالق کائنات میں مقدر کر دی ہے چاہے راتوں کو تحجد پڑیں چاہے راتوں کو شراب پین چاہے اللہ کے سامنے سر جھکائیں چاہے وہ گائے کے سامنے سر جھکائیں یا آگ کے سامنے سر جھکائیں یہ ایک ایسا 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 آفاقی قانون ہے کہ اس کی زد میں مومن مشرق دونوں آئیں گے جھوٹ ظلم بددیانتی شیطان نے ہمیں سارا پیسہ اسے میں دکھایا ساری عزت اسے میں دکھائی آسمان والے کا فیصلہ ہے کہ زلط مقدر ہو طبعہی مقدر ہو نونٹی بندگی انہیں اس زلط سے بچا سکے نونٹیرٹمی طاقت انہیں اس زلط سے بچا سکے گا یہ اللہ سر لی آئی ہے سب کو لگ رہی عیسائی کو بھی ہندو کو بھی مسلمان کو بھی نمازی کو بھی بے نمازی کو بھی عورت کو بھی پردہ دار کو بھی بے پرد کو سرد کو سردی لگ رہی ہے جھوٹ ذل دھوکہ خیانت یہ وہ خوفنات بلائیں ہیں جس کے اندر ہوں گی ایک یا دس قوم یا ملک معاشرہ ان کے لیے زلط آئے گی موسم کی طرح نکل نہیں سکیں ہاں ہاں ہمارا علم اس کا مجھا ہے پیسہ بنگلہ گاڑی اسی کا نام عزت پروٹو کول اسی کا نام آگے جھنڈہ لہرہا اسی کا نام عزت نظر کا فریق ہے جاؤ مرنے والوں سے پوچھو عزت کسے کہتے ہیں زلدت کسے کہتے ہیں تہہ خاک سوئے ہوئے قبریں اکھاڑ کے دیکھو کس انجام کو پہنچے ہوئے لوگ جس قوم میں تین باتیں ہوں گی انہیں دنیا کی کوئی طاقت زلیل نہیں کر سکتی مشرق مومن برابر ہندو مسلم برابر یہودی عیسائی مسلم برابر آخرت کا معاملہ ایمان پر ہے وہ الگ ہے وہ الگ جہان ہے آخرت الگ دنیا کی عزت سچائی ہے میں بولوں میری قوم بولے عزت کا تاج سر پہ آئے عدل و انصاف میں کروں میری قوم کرے ہندو کرے مسلم کرے عزت کا تاج اس کے سر پہ آئے دیانت دیری دیانت دیری میرے اندر ہو میری قوم میں ہو جیسے مسلم میں ہو یا مشرق میں ہو اللہ تعالیٰ ان تین باتوں پہ عزت دے کے رہے گا کوئی روک نہیں سکتا اگر وہ ایمان والا ہے تو یہاں بھی کامیاب آگے بھی کامیاب یہاں بھی مزے آگے بھی مزے اگر وہ کافر مشرق ہے تو یہاں عزت پائے گا آگے تو اگفر ایمان پر ہی خیصلہ ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرق بھی شرق معاف نہیں کروں ویغفر ما دون ذالک لمن یشا سچائی اس صدق ینجی والکذب یحلق جھوٹ حلا کرتا ہے سچ نجات دیتا دیانت عدل و انصاف میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے انسان ہے دو کبھی نہیں کرے گا نوجوان بھی بیٹھے ہیں افسران بھی بیٹھے ہیں عام لوگ بھی بیٹھے ہیں میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے دو کبھی نہیں کرے گا ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا ایک دھوکہ کبھی نہیں دے اب میں درد سے کہتا ہوں میرا پورا دیس جھوٹ اور دھوکے کی سیاہ چادر میں لپٹا جا چکا ہے لپٹا جا چکا ہے صفن ہو چکا ہے جھوٹ اور اس میں میرے نبی تشریف لے گا رہے تھے آپ کو آواز آیا رسول اللہ آپ نے یوں دیکھتا تو کوئی نظر نہیں آیا پھر آواز آیا رسول اللہ تو پھر آپ کی نظر پڑھتے کہ ہرنی آپ کو بکار دے ہرنی گلے میں رسی وہ چار پائی سے بندی ہو آپ اس کے قریب گئے کیا ہوا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا ساتھی مجھے شکار کر کے لائے میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بھوک سے تڑا پڑے ہوں گے آپ مجھے چھوڑ دیں میں نے دودھ پلا کے واپس آ جاؤں آپ نے فرمایا اگر تو واپس نہ آئی تو پھر تو تو امانت ہے کسی کی میری تو ہے تو انہوں نے کہا اگر میں واپس نہ آؤں تو اللہ مجھے جہنم میں ڈال دے جیسے انسانوں کو ڈال دے جانور تو جہنم میں نہیں ڈال دے تو آپ نے اس کی رسی کھول دی وہ دوڑ گئے اور وہیں بیٹھ گئے دیر گزر گئی تو آپ نے دیکھا اوپر پہاڑ سے اتر رہی تھی وہ دوڑتی ہوئی اور آکھ رہی ہوں سر جھوکار کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں اللہ کی تقدیر پر راضی تو زباہ نہیں کہی آپ نے اس کو باندھ اور وہیں بیٹھ گئے کچھ دیر گزری تو وہ صحابی آگیا جو شکار کر کے لائے تھا تو انہوں نے دیکھا اللہ کہ نبی ذرا مدینہ کے باہر تھا کہا یا رسول اللہ آپ یہاں کیسے کہا مجھے آپ سے ایک کام ہے کہا آپ فرمائیں کہ یہ ہرنی مجھے حدیعہ کرتا کہا یا رسول اللہ آپ نے تو بہت تھوڑا مانگ ماری تو جانے حاضر ہیں آپ نے کیا مانگ کہا بھائی مجھے ہرنی چاہیے کہا بھائی مجھے ہرنی چاہیے جہا اپنے بچوں کے پاس سچ نجات دیتا ہے جھوٹ حضار کر یہ اسلام آباد کے وزارتوں والے صرف اس ہرنی جتنا ہیمان بنا لیں تو سارا ملک امن کی نیند سوئے اور اسلام آباد کے مارکیٹوں والے اور دکانوں والے میرا تو ریڈی والا جھوٹ بولتا ہے میں وزیروں کا گلہ کیا کروں یا میں سیاسدانوں کا گلہ کیا کروں میرا تو مزدور بھی بددیانت ہے آٹھ گھنٹے کا کام ہر تاریس گھنٹے میں کرتا با میں کہا چل تو اس ہرنے نے کیا کیا آپ کو یوں سر جھکا کے سلام کیا پھر پیچھے اٹھی پھر یوں سلام کیا پھر آگے گئی پھر واپس مڑی پھر یوں سلام کیا پھر تھوڑے دور آگے گئی پھر مڑی پھر یوں جب تک وہ نظروں سے اوجھلنے بھی اپنے نبی کو سلام کر دی بھائیو میں حج کیا بتاؤں یہاں تو سچی ختم ہو چکی دیانت ختم ہے انصاف ختم جہاں لوگوں کو انصاف لینے کے لیے ججوں کو خریدنا پڑے وہ ملک کیا ملک ہے تو جنگل ہے جنگل جس ملک کا وکیل جیسا باعزت پیشا چند قوڑیوں پہ بیش دے کلم بک جائے جج کا انصاف بک جائے وہاں دشمن کو بلا کیا تھا جب قوم زوال کا شکار ہوتی ہے نا تو اپنے عیب نہیں ڈھونٹی اوروں میں عیب ڈھونٹی ہیں میں کہتا ہوں کسی کے سر میں بھی درد ہو تو کہتا ہے بھی امریکہ دی سازش قوم سازشوں سے کبھی دہیں ڈوبیں یاد رکھنا میں تاریخ کا طالب علم ہوں پورے یقین سے کہہ رہا ہوں سازش نے کبھی قوموں کو تباہ نہیں کیا قومیں اپنے ہاتھوں سے تباہ ہوتی ہیں پھر سازش بھی کام دے جاتی میر جعفر کی وجہ سے بنگال نہیں ڈوبا وہ تو دیکھ کا ایک دانہ تھا میر صادق کی وجہ سے ٹیپو جیسا شیر شہید نہیں ہوا میر صادق دیکھ کا ایک دانہ تھا سارے دانے ایسے تھے کسی ایک آدم کی وجہ سے نہ قوم ڈوبتی ہے نہ ہلاک ہوتی ہے نہ پیرتی ہے ایک مجموعہ تیار ہوتا ہے جو قوموں کو صفینہ لے کے چلتا ہے اور ایک مجموعہ ہوتا ہے جو قوموں کے ڈوبنے کا سبب اور ذریعہ بنتا ہے جتنے آپ ہم تبدیلی کے نعرے لگاتے ہیں اوروں کو تبدیل کرو یہ تبلیغ کے کام میں ایک عجب فلسفہ پیش کیا جا رہا ہے کہ تبدیلی اپنے آپ سے شروع کرو یہ جھوٹ بولتا ہے اس کو ٹھیک کرو اس کو ٹھیک کرو اس کو ٹھیک کرو یہ ادھر کے بجائی یوں کر لو یوں کہ میں اپنے آپ کو ٹھیک کرو تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاپ بلبل کی تو اپنے پیرہن کے چاکتوں پہلے رفوع کرو کہ ہم تبدیلی شروع کریں اپنے آپ سے شروع کریں میری زبان سے جھوٹ نہ نکلے جالی نہ نکلے نظر میں بڑکیانتی نہ ہو ہاتھ غلط نہ دھولے قدم غلط نہ اٹھے پیسہ غلط استعمال نہ ہو اپنی طاقت اور اقتدار سے اتنا جائز فائدہ نہ ہو تو یہ نبیوں والا طریقہ ہے نبیوں چونکہ ان تبدیلی اندر سے آتی ہے ڈنڈے سے کل کسی کو بدل نہیں سکتا جب تک انسان اپنے اندر سے نہ بدلے کتنے ڈانتدار بیٹھے ہوتے ہیں سیکٹری بھی وزیر بھی نیچے رشوہ چل رہی ہوتی ہے کچھ بے بس ہیں بہت سختی کی ہے لیکن بے بس ہے کیوں؟ کہ ابھی اس کے اندر میں بات آئی نہیں کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے حساب دینا ہے لہذا وہ اس وقت تک نہیں اپنے آپ کو بدلے گا جب تک اس کو یہ یاد نہ آئے کہ ایک دن آنے والا جب ساری دنیا اللہ کے سامنے کھڑے ہو تو ہمارا علم غلط ہو گیا علم لوگ اس حسی سے جن کا علم اللہ کے بعد دوسرے نمبر پر آتا ہے جن کے علم میں خطا کوئی نہیں جن کو سکھانے والا ان کا رب ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ جن کو دینے والا ان کا اللہ ہے فَأُوحَا إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَا جن کا مقام تائے کرنے والا ان کا اللہ ہے ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّا فَكَانَ قَعْبَ قَوْسَيْنِ اَوْقَدْنَا جن کو رحمت للعالمين کا ٹائطل دینے والا ان کا اللہ ہے وَمَا اَرْسَلْنَا كَا إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ جن کو کل عالمین کے لئے بھیجنے والا ان کا رب ہے تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلُ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا جن کو پوری دنیا کے جن اور انسان کے لئے بھیجنے والا ان کا اللہ ہے جنات ہاں وَمَا اَرْسَلْنَا كَا إِلَّا قَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرٌ وَنَذِيرًا جن کو اللہ تعالی نے قاب قوسین مقام دیا وَالضحاء کی قسمیں اٹھائیں واللیل کی قسمیں اٹھائیں رحمت للعالمین کا ٹائطل دیا عزیز رعوف رحیم کے نام دیئے اللہ نے اپنے ذاتی ناموں میں سے دو نام اپنے نبی کو عطا فرمائے عجب بات اپنے ذاتی ناموں میں سے الرعوف الرحیم الرعوف الرحیم اِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَعُوفُ الرَّحِيمِ اِنَّ رَبَّكُمْ لَرَعُوفُ الرَّحِيمِ ٹھیک ہے اب یہی دو نام اللہ لے کے آرہا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَجِيزٌ عَلَيْهِمَا عَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمِ فرق رکھا اِنَّ رَبَّكُمْ لَرَعُوفُ الرَّحِيمِ تیرا رب ساری کائنات کے لیے رعوف الرحیم خالق میرے نبی مخلوق ہیں عبد ہیں تو فرق کیسے کیا بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمِ یہ میرے محبوب ایمان والوں کے لیے رعوف الرحیم ہے اپنی امت کے لیے رعوف الرحیم ہے کیسے رعوف الرحیم نماز جیسی بندگی میں کھڑے ہیں وہ فرماتے ہیں مجھے پیشے اور جیسے یہ بلکونی ہے عورت میں تو ایسے عورتیں پیشا کے نماز پڑھتے تھے ساتھ بچے ہوتے تھے مسید النبوی تو آپ فرماتے تھے کہ مجھے نماز میں کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو میں نماز مختصر کر دیتا ہوں بچے کا رونہ سنانی جاتا ہے رعوف الرحیم رعوف الرحیم امت کے لیے رعوف امت کے لیے رحیم لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ یہ ہم پڑھتے ہیں میں مہوریتانیہ گیا ایک غریب سا ملک ہے افریقہ میں لیکن عرب ہیں خالص عرب سہرہ ہے سہرہ وہاں پڑھتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ قرآن کو تَبَّتْ شَدَا أَبِيلَحْ بِنْ وَتَبْ مَا أَغْنَا عَنْهُ مَا لُهُ وَمَا كِسَبْ سَيَسْلَانَا رَنْ ذَاتَ لَهُ وَمْرَاتُهُ حَمَّالَةَ الْحَتَبْ وہ پڑھتے ہیں حَمَّالَةُ الْحَتَبْ ہم پڑھتے ہیں اَرَعَيْتَ الَّذِي وہ پڑھتے ہیں آرَعَيْتَ الَّذِي سات لہجوں میں قرآن کو پڑھا جا سکتا ہے قَلَّا بَلَّا تُكْرِبُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَابْدُونَ عَلَىٰ تَعَامِ الْمِسْكِينَ وہ پڑھتے ہیں قَلَّا بَلَّا يُكْرِبُونَ الْيَتِيمَ وَلَا يَحَابْدُونَ عَلَىٰ تَعَامِ الْمِسْكِينَ یہ سب میرے نبی کی طرف سے اجازت ہے سبات و احرف سب میرے نبی کی طرف سے اجازت ہے مطلب میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے بنیادی لیکن لفظ کے بدلنے سجھ میں حسن پیدا ہوتا ہے لَقَدْ جَاكُمْ رَسُولُ مِنْ أَنفُسِكُنْ تم میں پیدا گیا چالیس برس تمہارے درمیان رہے کوئی ایسا ہے ایسا خوبصورت ایسے جمال والا ایسے کمال والا ایسی صفات والا ہے چالیس برس ایک حسی تمہارے درمیان رہے کوئی عیب دکھاؤ یہ آپ کی ذات کی بلندی کو بتانے والی ہے ذات یہ آپ کی ذات کو بتانے کی ہے مِنْ أَنفُسِكُمْ کیا کمال حسن ہے ابو ام مابد کہتی ہے اب ہمارے نبی کا حلیہ بیان کرتے ہوئے رَأَيْتُ رُجْلًا دَاہِرَ الْوَضَاعَ اَبْلَجَ الْوَجْحَسِنَ الْخَلْقِ لَمْ تَعِقُهَ سَجْلًا لَمْ تُزْرِ بِهِ سَحْلًا وَصِيمٌ قَسِيمٌ فِي عَيْنَيْهِ دَعْجِ فِي صَوْتِهِ سَحَرًا فِي لِحْيَتِهِ كَثَاخًا فِي عُنُقِهِ صَبْرًا اِن تَكَلَّمْ عَلَاهُ الْوَخَرَ اِن سَكَتْ عَلَاهُ الْوَخَارَ یہ الفاظ ہیں یا موتی ہیں آج تک علماء تھک گئے ترجمہ کرتے ہوئے وہ کہتی کہ میں نے ایک شخص دیکھا ایک جوان دیکھا مجھے لگا جیسے چودنی کا چاندی کپڑے پہن کے زمین پر اُتھر آیا جیسے چودنی کا چاند پیکر انسانی میں ڈھل کر کپڑے پہن کے زمین پر اُتھر آیا آواز میں ایک چادو آنکھوں میں ایک کشش گردن لنبی سراہیتا داڑی بڑی گھنی خوبصورت آواز میں ایک روگ ایک کشش ایک سہر ایک جاذبیت بولتے ہیں تو نور چھاتا ہے خاموش ہوتے ہیں تو باقات چھاتا ہے جب دیکھتی ہوں تو دیکھنے سے جی نہیں پر پر وسیع جب دیکھتی ہوں تو حسن کو ان کو غلام پاتی ہوں قسیع وسیم اور قسیع دنیا میں حسین تو بہت ہیں آتے رہیں گے وسیم قسیم ایک ہستی آئے وسیم اسے کہتے ہیں وسیم جس کو جتنی دفعہ دیکھو دیکھنے کا شوق بڑھ جائے اور آنکھ نہ بھرے اسے کہتے ہیں وسیم قسیم اسے کہتے ہیں جو سر کی چوٹی کے بال سے لے کر پاؤں کے نوخن تک اور انگلیوں کے نوخن تک جس کی ہر شیعہ خسن کا مکمل نمونہ ہو اسے کہتے ہیں قسیم تو وہ امہ کہتی ہے وسیم قسیم کیا حسن تھا کہ دیکھنے سے جینہ کرے کیا حسن تھا کہ حسن بھی غلام بن کے در پہ کھڑا ہو کیا بھول تھا کہ دلوں کو پکڑتا تھا کیا آنکھ تھی کہ نوری نور نکلتا تھا کیا حسین شہرہ تھا کہ چودمی کا چاند کپڑے پہن کے اتر آیا ہو جسے افریقہ والی پڑھتے ہیں ایسے نفیس نصب حسب خاندان ایسے نصب حسب خاندان کوئی ہے مکہ والے بتاؤ ابو سفیان جانی دشمن اور آگے اور روم کے بادشاہ کے سامنے پیشی ہے اور چاہتے تو جھوٹ بول کے آپ کو مقام کو نیشے کرنے کی کوشش کرتے اور روم کے بادشاہ کے پاس میرے نبی کا قاسد پہنچا تحیہ کلبی دعوت دی اس نے کہا بلاؤ یہاں کوئی کافلہ عرب آیا ہو تو یہ پہنچ ہوئے تھے اس نے پوچھا تم میں اس نبوت کے دعوے کرنے والے کا رشتے دار کون ہے ابو سفیان نے کہا میں آگے آگے کہتے کہ جھوٹ نہ بول سنو یہ ابھی کفر میں ہیں اور ان کی بات سننا کہنے لگے اگر جھوٹ بولنا عیب نہ ہوتا تو آج میں جھوٹ ضرور بولتا میرے دیرس کا نمازی بھی کہتا جھوٹ کے بغیر تو کام نہیں چکتا انہوں نے کہا اگر جھوٹ بولنا عیب نہ ہوتا تو آج میں جھوٹ بولتا تو اس نے پوچھا کیفہ نصب ہو فیکم وہ خاندان کیسا ہے اس نوجوان اس نبی کا ابو سفیان نے کہنے لگے ہم میں سب سے عالی خاندان وہ ہے انہو لذو نصبن سب سے اونچے خاندان میں ہے وہ بنو آشم میرے نبی نے فرمایا اللہ نے سارے آدم کی نسل کا خلاصہ نکالا عرب پھر عرب کا خلاصہ بنایا مدر پھر مدر کا خلاصہ بنایا قریش پھر قریش کا خلاصہ بنایا حاشم فم مختارنی من بنی حاشم پھر بنی حاشم میں سے اللہ نے میرا انتخاب کیا میرے جیسا عالی نصب حسب کائنات میں نہ آیا ہے نہ آئے گا جس کا نصب آدم تک جائے دنیا میں آج تک ایسا کوئی نہیں آیا جن کے نصب کو اللہ نے آدم تک بچا کے محفوظ کر کے رکھا ہو محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف بن قسی بن قلاب بن مرہ بن قعب بن لبیب بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن تنانا بن خوزیمہ بن مدرکہ بن علیاس بن مدر بن نظار بن معب بن عدنان بن عوض بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قنبال بن عبیب بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جعہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبیب بن الدعا بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحب بن زارب بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن عیدر بن ناحوہ بن سرود بن رعوہ بن فائد بن عابر بن افق شاب بن سام بن لعب بن لامخ بن مطوشال بن ادریس بن یرد بن ملالئیل بن تینان بن آنوش بن شیرس بن آدم علیہ السلام حیو جنہ اتنوں عظیم رہبر ملا ہو پھر وہ زلطوں میں پستیوں میں چل رہے ہیں گندگی کے گڑے سے بھی زیادہ خطیر ہو چکے ہیں کیوں نہ اسے یاد رکھا نہ اس کی تعلیمات کو یاد رکھا ربی الول آتا ہے ہم سب ان کی یاد میں کتنا جشن مناتے ہیں خوشی مناتے ہیں اس کے بعد ہم ایسے بھول جاتے ہیں جیسے وہ تھیئی محرم آتا ہے ہم حسین کے لئے کتنا روتے ہیں جب دس دن گزرتے ہیں پھر سب یزید کے روپ میں کھڑے ہوتے ہیں دفتر میں جاؤ بازار میں جاؤ دکان پر ریڑی پر بھی جاؤ تو یزیدی روپ یعنی ظلم 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 کے عبارت ہے یزید روتے حسین کے لئے ہیں کھڑے یزید کے لئے ہیں رسم و رواج کو دین بنا دیا تو ہمیں اس اس جہان کے لئے اگر باعزت رہنا ہے تو محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانا پڑے گئے اس کے لئے وہ راستہ ہی ہوئی جن کے دیکھو آدمی آنکھوں سے سیخت ہے کانوں سے سن کر آنکھوں سے دیکھ کر یہ دو بڑے ذرائع ہیں علم کے جنہوں نے آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہو ان کا علم کیسا ہو جنہوں نے کانوں سے اللہ کا کلام سن ہو سامنے آمنے سامنے موسیٰ نے کہا اللہ ہکواری بھی کھا آتا صحیح اللہ اللہ کھر لگے تو ٹھے پھو میں بڑا تکڑا بندہ میں بھی کھا میں نے تیرا دیدار کرنا موسیٰ تیرے بس کا نہیں موسیٰ لڑل نبی تھے میرے نبی نے فرمایا کہ موسیٰ نبی دلال تھے دلال لڑ لے موسیٰ اللہ نبی اللہ سے زد کر لیا کرتے کہ ہمارے بس نہیں کہ ہم اللہ سے زد کریں موسیٰ اسلام ہی اللہ سے زد کر لی تھے اللہ تعالی کہہ رہا تُو نہیں دیکھ سکتا کہتا نہیں ہکواری تو بھیکھانا بھمی ہو جا اللہ چلو میں سٹیشن بنا دی صدرت المنتاب جویل نے بھی ہاتھ جوڑ دے یہ میرے پان نا پاسپورٹ نبی سائے آج کی زبان کی دی آگے میرے پاس نا پاسپورٹ نبی سائے تو اس کے اوپر میرے نبی کو اللہ نے اٹھایا پھر عرش کے در کھولے پھر عرش کے اوپر نورانی پردوں کو ہٹا کر سامنے ہو کر کہا السلام علی ایہا نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ اے میرے محبوب نبی آپ کا رب آپ کو سلام پیش کر بھائیو اس رہبر کو چھوڑو گے پیسے کے پیچھے بھاگو گے پرسی کے پیچھے بھاگو گے تو اللہ کی قسام دیوار سے سر ٹکراؤ گئے واپسا ہوئے سہرا ہوئے پھٹ کے ہوئے مسافر کی طرح سسک سسک کے مر جائیں گے زندگی ناکام ہو جائے گی منزل ہاتھ نہ آئے گی اسی کے ہاتھ میں ہاتھ دو جس کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ ایک دفعہ نماز پڑھا رہے ہمارے نماز پڑھا رہے نماز پڑھاتے پڑھاتے آگے چلنا شروع نماز سو سال بعد بنی ہے عمر بن عبدالعزیز نے مسجد میں دو کام کیے ایک محراب بنائی ایک مینار بنایا اس سے پہلے نہ مینار تھا نہ محراب عمر بن عبدالعزیز محراب اور مینار دیوار کسل کے کھڑے کافی دیر کھڑے گئے پھر پیشے ہڑنا شروع ہڑتے 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 پھر مسلح کے کنارے پر کھڑے ہوگئے پہلی ساتھ کے لوگوں نے دیکھا کہ آج ہی عجب چکر ہوا ہے جب آپ نے سلام پھیرا کہ یا رسول اللہ یہ آج آپ نے کیا کیا کرے تو کبھی دیکھیں آپ نے فرمایا میں نواز پڑھ رہا تھا تو اللہ نے مجھے جنت دکھائی انگوروں کے گچھے لٹک رہے تو ان کو دیکھ کے میں آگے بڑھنا شروع ہو گیا یہاں تاکہ دیوار کے پاس پہنچ گیا پھر وہاں کھڑا تھا تو اللہ نے جہنم سے پر دہت آئے میں نے جہنم کو دیکھا تو میں در کے پیچھے اڑنا شروع ہو گیا تو جس ہستی کو یہ طاقت ہو مجھے تو دیوار کے آگے نظر نہیں آتا پیچھے نظر نہیں آتا میں ادھر دیکھتا ہوں تو یہ کو جھٹ لیں یہ جھوٹ کے بغیر تو کام نہیں چکتے بھائیو دنیا اور آخرت کی سیاری کامیابیوں کے راست محمد و صفا صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے شروع ہوتے ہیں اور جا کر اللہ کے در پہ وہ ختم ہوتے ہیں جو ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے گا وہ ہی وہاں تک پہنچے گا باقی بھٹک جائے اور یہ تین انہی تین کاموں کو حج کے ساتھ جوڑا اللہ تعالیٰ نے میں حج میں یہ بیان پہ کرتا ہوں اکثر بلکہ ہر حج میں کہ ایک احرام ہم بانے گے آٹھ تحریف کو وہ اتر جائے گا دس کو گیارہ کو میکسیمم گیارہ کو اتر جائے گا لیکن ایک احرام اللہ بندوارا ہے جو موت تک کے لیے کہ بھائی حجی صاحب ایک احرام تمہارا ہے لٹھے کا یا ململ کا یا جو بھی ہے یہ تو تم ہارٹ کو باندھو گے دس کو آکے تم کنکری مارو گے قربانی کرو گے اور سر منڑا ہو گے اور احرام اتر دو گے ایک احرام بندوارا ہوں جس سے تمہاری زندگی خوبصورت ہو جائے گی دین خوبصورت ہو جائے گا ملک خوبصورت ہو جائے گا گھر خوبصورت ہو جائے گا معاشرہ خوبصورت ہو جائے گا وہ ہے فَمَن فَرْضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَقْ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَاد یہ تین احرام اللہ بندوارا ہے کہ حاجی صاحب فِي الْحَج کلام کا طرز ایسا ہے کہ یہ موت تک کے لئے بتا رہا ہے فِي الْحَج جوڑ کے وقتی طور پر حج میں اس کی پریکٹس کروا رہا ہے کہ حج میں تو کم از کم تو انہیں کرنا ہی کرنا کیا ہے کبھی بدزبانی نہیں کرنا معاشرے کو سب سے زیادہ برباد کرنے والی زبان ہے گھروں کی لڑائیوں کے پیچھے زبان ہے میہ بیوی کی لڑائی کے پیچھے زبان ہے ماباب اولاد بھائی بھائی دوست پارٹنر زبان تو انہیں کہا لا رفض آج کے بعد زبان کو بند کر دے یعنی اس سے شر کا بول ختم کر دے اس سے برائی کا بول ختم کر دے اسے چھوڑ اسے غیبت اسے گالی اسے فہاشی قبول اسے بدماشی قبول اسے کسی پر تاند تانا لان تان مٹا یہ موت تک کر لے تیری زندگی خوبصورت ہو جائے بلہ فوسو دوسرا کیا ہے کہ ساری زندگی کیا پوبا کر کے جا رہے ہو اب کبیرہ کنہ کبیرہ کنہ کبیرہ عربی بڑے خوبصورت ہو سبان فاسد فاسد عربوں پر آ رہا ہے نا کلام تو وہ ان کے محاورے میں آ رہا ہے فاسد کسے کہتے ہیں عرب خجور کے باغات سوالے خجور جیسے ہمارے آم پسندیدہ چیز ان کا خجور پسندیدہ چیز ہمارے آم کے گلیں یا خراب ہونے کی اور چیزیں ہیں خجور جب خراب ہوتی ہے تو کسے خراب ہوتی ہے جب خجور کے اوپر کا چھلکہ اٹھ جائے کبھی آپ دیکھیں کہ خجوریں آتی ہیں کہ صدار صاحب دیکھیں خجور کا چھلکہ اٹھ ہوتا ہے جب اس کا چھلکہ اٹھ جاتا ہے تو پروٹیکشن ختم ہو جاتی ہے پھر کیا ہوتا ہے اس میں کیوڑا چلا جاتا ہے اس کو وہ بے قیمت بھی کر دیتا ہے بے زائقہ بھی کر دیتا ہے خراب بھی کر دیتا ہے جس خجور کا چھلکہ اٹھ جائے اس خجور کو کہتے ہیں فاسقہ فسقہ تمرت سبحان اللہ اللہ نے ہمیں اپنے دین کے پردے میں لپیٹا ہے جو اس پردے کو چاک کر کے باہر نکلتا ہے اس میں کیوڑے برس جاتے ہیں وہ بھی ایسے ہی بے قیمت ہو جاتا ہے جس سے خجور بے قیمت ہو جاتی ہے کوڑیوں کے بھاؤ بھی نہیں بکتی لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ ایسے ہی جس مرد عورت کا دین کا پردہ اٹھ جاتا ہے تو اس کے اندر گندگی کے کیوڑے جاتے ہیں وہ اللہ کی نظروں میں بے قیمت ہو جاتا ہے تو دوسری شرط اللہ لگا رہا ہے کہ بڑے گناہ نہ کرنا اور پھر ساتھ تسلی دے رہا ہے کبھی ہو جائیں تو توبہ کر لینا ہم معاف کر لیں گناہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے گناہ پر ڈٹ جانا بے غیرت ہو جانا یہ تباہی والی بات ہے ساری دھرتی گناہ مجھ سے بھرکے ایک دفعہ کہتا ہے یا اللہ معاف کرتا اللہ کہتا ہے جاؤ دھرتی تا ہے چوئی ازار کلومیٹر دیش ہے یہ کوئی نہیں ایڈی ساری دھرتی ایڈو ٹوڑھو تے ہوتے جاکے موکی جاندی ہے میرا اللہ کہتا ہے میرا بندہ بندی اتنے گناہ کر کہ میری زمین بھی بھر پھر اس کا خلا بھی بھر پھر اس کے تارے ستارے سیارے بھی بھر پھر اس کے چاند سورج بھی بھر اور پھر آسمان کی چھت کے ساتھ اپنے گناہوں کو لگا دیں مجھے میرے رب کی عزت و جلال کی قسم ساتوں آسمان کے فرشتے گناہ گار ہو جائیں ساری دنیا کے انسان گناہ گار ہو جائیں ساری دنیا کے چرند پرند انسان بن کے گناہ گار ہو جائیں ایک ایک دن کا ایک ایک دن کا بارش کا ایک کترہ سمندروں کے پانیوں کا ایک کترہ انسان بن کر گناہ گار ہو جائیں اور قیامت تک کی زندگی لے کر آئیں یہ سب اور گناہ کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں رب ذل جلال کی قسم آسمان تک نہیں جا سکتے میرا اللہ کہہ رہا ہے اسلام آبادی ایک چلو اسلام آبادی میرا اپنا ذلہ ملتانی ایک ملتان والا یا ملتان والی ایک اتنے گناہ کرے کہ آسمان کی چھت کو لگا دے تھے تو صرف ایک دفعہ کہنا یا اللہ معاف کر ساری معاف کرو سارے معاف کرو ایسے معاف کرو ایک پل میں ایک پل ماں ناراض ہو جائے معاف کرنے کے بعد بھی اس کا دل بجھا بجھا رہتے چونکہ انسان اثر دے باپ ناراض جائے خامن ناراض ہو جائے بی بی ناراض ہو جائے بھائی ناراض ہو جائے تاثر ہوتا ہے میں اللہ پہ خور پانچھا ناراض ہو کے راضی کتنی جلدی ہوتا ہے ملتان اسلام کے زمانے میں کہت آگیا بارش نہیں ہو رہی ملتان اسلام اپنی قوم کو رہے کر نماز کے لیے نہیں کر لی نماز پڑھی دعا مانگی بارش دھوپ اور تیز ہو تو اللہ تعالیٰ سے عرض کی یا اللہ ہم نے تو بارش مانگی یا آپ نے دھوپ اور تیز کر لی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ تیری قوم میں ایک بندہ ہے میرا پچھلے چالیس سال سے پچھلے چالیس سال سے مجھے ناراض کر رہا ہے ایک کام مجھے راضی کرنے والا اس نے آج تک نہیں کیا جب تک وہ تیرے بندوں میں ہے بارش نہیں کروں اسے نکالو پھر بارش کروں سبحان اللہ نے اس کو قریب کرنے کا کیا راستہ پنایا وہ عمدہ ہی نہیں سبحان موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا ہاں بھائی جو ایسا ایسا ہے اللہ کے واسطے نکل جاؤ اب اس نے یوں دیکھا پھر یوں دیکھا جب کوئی نہیں نکلا تو کہنے لگا لو خرج تو ففضہ تو نفسی جو ہون نکلا تو لتر ہی لتر سارے ہمیں چنگا مانجڑ ہیں اور اگر کھڑا رہوں تو بارش نہیں ہوتی نکل جاؤں تو ذلت بھی گئے تھے سوٹے تھے جوتیاں ہی ہیں یاد آپ کیا کرو تو اوہو کہنے ہیں کہ چھلو اللہ سے بات کرتا ہوں اب یہ جو اللہ سے بات کرنے لگا ہے نا اللہ کی محبت میں نہیں اپنی عزت بچانے کیلئے ہمیں دو نمری جہاں کام میں دو نمری جہاں کام یوں کو جو اللہ کے لئے یوں کو جو کسی مقصد کے لئے محمد حان جنہ جو مرہوم وزیر اعظم بنے تو ان کو ان کے ڈیرے پر سور سندھ کے وڈیرے ملنے آئے ہوئے تھے تو ایک ہمارے دوست تھے وہ بھی وڈیرے تھے وہ بھی آئے ہوئے تھے تو انہیں ایسے نظر دوڑائی جب اندر انٹر ہوئے تو ان کو اشارہ کیا ہے حبیب اللہ ان کا ہاتھ پکڑ اندر لے گئے تو وہ کہنے گے حبیب اللہ مرہوم دونے مرہوم ہو گئے کہ سائیں اتنے بڑے بڑے وڈیرے آئے بیٹھیں آپ نے مجھے بلالیا چھوٹے سے آدمی کو تو سارے ناراض ہو جائیں گے کہ حبیب اللہ وہ وزیر آزم سے ملنے آئے ہیں تو محمد خان سے ملنے آئے ہیں اسے تمہاری قدر میرے دل میں زیادہ ہے ایک ہے اللہ میں تجھ سے در کے کر رہا ہوں وہ اونچی چیز ہے ایک ہے یا اللہ میری عزت بچا یہ نیچے والے چیز ہے لیکن میرے رب کا معاملات دیکھو اس کا رحم اے ایسے رب سے رشمنی نہ کرو ایسے اللہ کے نبی کے ساتھ بغاوت نہ کرو اللہ کی قسم زلت کی سوٹ پشک کیا کرو گے پیسے کی کھنک کو مال کی چمک کب تک ساتھ دیکھ کہنے گا یا اللہ یا اللہ چالیس سال تیری نال فرمانی کی تو مجھے چھپاتا بھی رہا بچاتا بھی رہا آج منت کرتا ہوں میں توبہ کرتا ہوں مجھے معاف کر دے اور میری عزت بچائے گھٹا اٹھی اور بارش ہو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ بندہ تو کوئی نکلا نہیں بارش کیسے ہو تو اللہ نے کہا جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی تو فیل کر دے چالیس سال کی نافرمان بدنصیب ہے وہ معاشرہ جو اتنے بڑے رب کے ساتھ بغاوت کرے موسیٰ جس کی وجہ سے روکی اسی کی وجہ سے کرے یا اللہ کیسے کر دے تو اس نے توبہ کر لی ہم نے سنہ کیا تھا کسی کو منع کی دکھاؤ چار منٹ بہجزت کرو پھر چار سال مرات نے پھروکی چالیس سال کی بغاوت کو ایک سیکنڈ میں اس نے ایسا ماف کیا کہ کہا موسیٰ اسی کی تو میرا عزت تو کیا اللہ موسیٰ علیہ السلام کہہ لے گئے یا اللہ کون ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمائے حق موسیٰ جب نافرمان تھا کسی کو نہیں بتایا جب توبہ کر لی کیسے بتاؤں تمہیں کہتا ہوں کسی کے عیب نہ بتاؤں میں خود اپنے بندے کے عیب بتاؤں نہیں کبھی نہیں بتاؤں میرے بھائی بینوں اگر دنیا اور آخرت کو بنانا ہے نا تو اپنے اللہ سے اپنے اللہ سے دوستی کریں اور دوستی کا ذریعہ ہے محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری مبارک زندگی امت بن کے چلو مذہبی فرقوں میں مت تقسیم ہو کے چلو اتنے ایڈبم کے دھماکے تباہ نہیں کرتے جتنا فرقہ واریت تباہ کرتے میرے پورے دیس کو آگ لگا دی ہے اور میں درد سے کہتا ہوں یہ آگ سپر مارکیٹ سے نہیں بڑھگائی گئی یہ آگ اس مسجد کے ممبر سے بڑھگائی گئی کہ ایک دوسرے کو وہ سلام نہیں کرتے ایک دوسرے کے جنازے نہیں پڑتے وہ نفرت سے بھرے پڑے امت بنو امت بنو مجھے پتا ہے میں اس گھڑکتی آگ تو کوئی نہیں بجھا سکتا ہوں جہاں جہالت ہوگی وہاں یہ چیز چلے نہ پتا ہے قرآن کیا ہے نہ پتا ہے میرا نبی کیا ہے جو ممبر سے کہا گیا وہ سن کے نارے مار نے شن کر دی قرآن پڑھو اللہ کے واسے قرآن پڑھو میری بات دیوار پہ مار دو قرآن پڑھو اپنے حبیب کی زندگی پڑھو تمہیں خود پتا چل جائے گا کہ ممبر پہ بیٹھنے والا ہمیں لڑا رہا ہے یا ہمیں انسان بنا رہا ہے امت بنو امت بنو امت بنو امت بنو تم اپنے حصے کا پانی ڈالتے جائیں اس آگ پر چاہے نہیں پوچھے میرے نبی نے کہا گرگٹ جہاں ملے قتل کرو گرگٹ ہمارے ہاں کم ہوتا ہے افریقہ میں جاز ہوتا ہے کیوں ابراہیم علیہ السلام کی آگ جل رہی ہیں تو یہ پھوکے مار رہا تھا حالانکہ اس کی پھوک آنا آگ دیئر ہو گئی ہے اس کی بدنیت پتل کرو کبوتر کی محبت اللہ نے پوری دنیا کے جلو میں ڈال دی حرمین میں کبوتر ہی کبوتر نظر آتے ہیں کبوتر نے کیا کیا چونچ میں پانی ڈالا اور ابراہیم کی آگ پہ جاکھے ڈال دی کہ یا اللہ مجھے پتہ میں بجا تو نہیں سکتا تو میرا نام تیرے خلیل کے آگ بجانے والوں میں تو آج تو ہم وہ کبوتر بن جائیں کہ ہم اس آگ پر پانی ڈالنے کی کوشل کریں بجی نہ بجی ہم سے اللہ انشاءاللہ انشاءاللہ آپ نے حبیب کے صدقے راضی ہو جائے گا یہ ایک مبارک زندگی ہے تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے تبلیغ کا کون فرقواریت سے پاک ہے کسی فرقے کا نمائندہ نہیں اسلام کا نمائندہ دین کا نمائندہ